روس سے روس کی جاری بمباری پر لے کے سب دیکھ سامنے آیا ہے یکرین کی کئی ہتھیار گوداموں پر بمباری کی گئی ہے روسی بمباری میں مسائل ڈیپو پوری طرح سے تباہ ہو گیا بمباری میں یکرینی سہرکوں کے مارے جانے کی آشکہ ہے یکرین کی جنگ کسی بھی وقت یورپ یدھ میں بدل سکتی ہے اس جنگ کے ایکسٹینشن کی پوری تیاری روسی راشترپتی کر چکے ہیں بہت جلد پتن یورپ کے خلاف جنگ چھیڑ سکتے ہیں اور ان کے نشانے پر وہ سب ہی دیش ہوں گے جنہوں نے یدھ میں یکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی کی دراصل یورپیہ دیشوں کے ہتھیار گودام خالی ہو چکے ہیں جس کے بعد پتن اپنا پلان یو ایس ایس آر کسی بھی وقت ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں آخر پتن کا یہ پلان کیا ہے اور ان کے نشانے پر پہلا یورپیہ دیش کون سا ہوگا ہماری اس رپورٹ میں آپ بھی دیکھئے کیا یہ دھما کا یکرین یدھ کا ایکسٹینشن ہے کیا یہ حملہ یورپ یدھ کا ٹریلر ہے کیا یہ تباہی پوتن کے پلان یو ایس ایس آر کا سنکیت ہے ایس سال پر جلتے کیو کی ان تصفیروں سے یہی سوال اٹھ رہے ہیں ایسا اس لی کیونکہ دھدکتے کیو کو دیکھ کر یورپیہ دیشوں کی سانس سے پھول گئی ہیں ان پس پھوٹوں سے نیٹو دیش ٹینشن میں یکرین میں مچی اس تباہی نے پینٹگن تک علام بجا دیا ہے اس کی وجہ ہے پوتن کا یو ایس ایس سار خواب جس سے پورا کرنے کے لیے پوتن نے قدم بڑھا دیئے ہیں اور پوتن کے اس قدم سے پورے یورپ کا جلنا تیہ ہے دراصل بہت جل یکرین یدھ کا ایکسٹینشن ہونے والا ہے اور اس کا اعلان کسی اور نے نہیں بلکہ خود روس کے راشترپتی بلادیمیر پوتن نے کیا ہے چنہ آپ نے پوتن نے صاف اور سپشت شبتوں میں کہہ دیا ہے کہ روس ان سبھی طاقتوں سے نپتے کا جو یکرین کے ساتھ کھڑی ہیں انہیں ہتھیار سپلائی کر رہی ہیں یا پھر ہتھیار پہنچانے میں مدد کر رہی ہیں اور یہ سب ہوگا یکرین کی ہار کے تورن بعد جو اب بہت قریب ہے یکرین جنگ میں کسی بھی وقت سرنڈر کر سکتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس نہ تو لڑنے کے لیے زیادہ ہتھیار بچے ہیں اور نہ ہی اپنی سرکشہ کے لیے یہی وجہ ہے کہ روس بیتے ایک ہفتے میں تین بار کیب کو دہلا چکا ہے اب جلنس کی کسی بھی وقت گھٹنے تیک سکتے ہیں جس کا اندازہ یوروپی دیشوں کو بھی ہے یوروپی دیشوں کو چنتا ہے کہ یوکرین ان سردیوں میں جنگ ہار سکتا ہے کیونکہ یوکرین کے پاس اے ڈیفنس سسٹم کے لیے مسائلیں ختم ہو چکی ہیں ادھر امریکہ بھی یوکرین کو اپنا آخری سہیتا پیکش دے چکا ہے یعنی اب امریکہ کی طرف سے یوکرین کو ہتھیاروں کی مدد نہیں ملنے والی امریکہ سے ہتھیاروں کی سپلائی بند ہو چکی ہیں ادھر یوروپی دیشوں کے ہتھیار گودام بھی کھالی ہیں یہ دعویٰ خود بریٹن کے ایک اکبار The Times نے کیا ہے ریپورٹ کے مطابق بریٹن دو سال میں یوکرین کو پانچ سو ستر کروڑ ڈالر کے ہتھیار بھیج چکا ہے یوکرین کو سیانے ہتھیار بھیجنے سے بریٹن کا بھنڈار لگ بھگ کھالی ہو چکا ہے بریٹن سمیت کئی یوروپی دیشوں میں ہتھیاروں کی بھاری کمی آئی ہے 2024 میں بریٹن ہتھیار نرمان میں تیزی لائے گا ہتھیار بنانے کے لیے بریٹن دوسرے دیشوں کے ساتھ کام کر رہا ہے یعنی اب یوکرین کے لیے سبھی راستے بند ہو چکے ہیں پوتین اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں ایسے میں وہ یوکرین یدھ کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے خواب plan USSR پر کام کر سکیں نراصل پوتین 1991 میں بکھرے روس کا ایک ہی کرن کرنا چاہتے ہیں وہ ان سبھی دیشوں کو روس میں ملانا چاہتے ہیں جو اس وقت USSR میں شامل تھے آدھے ایشیا سے آدھے یورپ تک پہلے سامراجی کو پھر سے روس میں جوڑنا چاہتے ہیں روس کے پہلے تین ٹارگٹ یوروپی دیش ایسٹونیا لاتویا اور لیتھوانیا ہے کیونکہ یہ تینوں ہی دیش جہاں 1991 میں USSR کا حصہ تھے وہیں اب یہ نیٹوں میں شامل ہو چکے ہیں پوتین اس پر سالوں سے کام کر رہے ہیں USSR کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے پوتین نے پہلے یوکرین کی گھیرہ بندی کی اس کے تمام پورڈر پر لاکھوں سینکوں اور ودھونسک ہتھیاروں کو تینات کیا اور اس کے بعد سال 2022 میں یدھ چھیڑ دیا پوتین جانتے تھے کہ نیٹو اور یوروپی دیش یوکرین کی مدد کے لیے اپنے ہتھیار گودام کھول دیں گے اور ہوا بھی ویسا ہی مگر اب یوکرین کی مددگاروں کے پاس خود ہتھیاروں کی کمی ہو گئی ہے ایسے میں اب پوتین کو یوکرین کی سرینڈر کا انتظار یوکرین کی سرینڈر کرتے ہی پوتین یوروپی دیشوں پر حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ USSR پلان کے بیچ میں کسی کا بھی آنا پوتین کو منظور نہیں اور ایس بات کا سنکیت پوتین نے اپنے نئے سال کے بھاشل میں بھی دیا تھا سلسلسلوشیم کون کون ت orbit mountains کون نیونین کنید حلوانی شوان کونین فرز آ ditch generation اپنے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں پھر چاہے انہیں یورپ کو ہی کیوں نہ مٹانا پڑے